اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ نمبر چوبیس تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آئے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے اور وہ جو یہ سچ لے کے تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی یہی پرہذکار ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے یہ نیک بندوں کا صلح ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے اور جو انہوں نے کیے ہیں انہیں ان کا عجر دے اور اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں جسے اللہ گمرا کر دے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھیکانے والا نہیں کیا اللہ سب پر غالب و بدلہ لینے والا نہیں ہے اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے تم فرماو بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی بھیجی بھی تکلیف کو ٹال دیں گے یا اگر اللہ مجھ پر کوئی مہربانی فرمانا چاہتا ہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں تم فرماو مجھے اللہ کافی ہے توقل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تم فرماو میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر ایک کتاب لوگوں کی ہدایت کے لئے اتاری ہے تو جس نے ہدایت پائی اپنی ذات کے لئے ہی پائی اور جو گھمرا ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گھمرا ہوا اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو اور اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت اپاعت دیتا ہے وہ جو نہ مریں ان کی نین کی حالت میں پھر جس پر ہوت کا حکم پرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ مدد تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سپاشی بنا رکھے ہیں تم پرماو اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو تم پرماو تمام شپاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے اور اس کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہ ہی ہے پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت کو خوش ہوتے ہیں تم ارس کرو اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ پرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے اور اگر جو کچھ زمین میں ہیں وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب کے عوض وہ سب کا شب دے دیتے اور ان کے لئے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اور ان پر ان کے کمائے ہوئے بورے عمال کھل گئے اور ان پر وہی آ پڑا جس پر وہ مذاق اڑاتے تھے پھر جب آدمی کو وہی تکلیف پہنچ کی ہے تو ہمیں بھوکارتا ہے پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے یہ مجھے میرے علم کی بدلت ملی بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے اگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ان سے پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں تو ان کے کمائے ہوئے عمال کی برائیاں انہیں پہنچی اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان قریب ان پر ان کے کمائے ہوئے عمال کی برائیاں آ پڑیں گی اور اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے وہ تنگ بھی فرما دیتا ہے بے شک میں بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں تم فرماو میرے وہ بند ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک تو اللہ سب گناہ بخش لے گا تمہارے رب کی طرف سے جو پہ تین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے تم پہر بھی اختیار کر لو تاکہ تم پر عذاب آجائے تمہیں خبر بھی نہ ہو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے ہاں افسوس ان کو تہائیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تمہیں پریزگاروں میں سے ہوتا جب عذاب دیکھے تو کہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہاں کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری نشانیاں آئیں تو تُو نے انہیں جھٹلایا اور تقبر کیا اور تُو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باننے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے مو کالے ہوں گے کیا متقبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے اور اللہ پریزگاروں کو ان کی نجات کے جگہ ذریعے پہنچ بچائے گا نہ انہیں عذاب چھوئے گا نہ وہ غمگین ہوں گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر نگبان ہے تو آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہیں اور جس نے اس کا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں تم فرماوے جاہلوں کیا مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کسی وقت کی عبادت کروں اور بے شک تمہاری طرف میں سے ہو جائے گا بلکہ اللہ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جائے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اس کی قدر سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اور ان سے شک سے پاک اور بلند ہے بے شک میرا رب اور سور میں پھوک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں ہیں سب بھی ہوش ہو جائیں گے اور انبیاء گوائی دینے والے لائے جائیں گے اور لوگوں سے سچا فیصلہ پرما دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر جان کو اس کے عمال کے برد پور بدلہ دیا جائے گا وہ اللہ جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروگاہ سے کہیں گے کہ تمہارے پاس تمہیں وہ رسول نہ آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملکات سے دراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر عذاب کا کول کافروں پر ثابت ہو گیا کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو متقبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور اپنے رب سے درنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اس کے داروگان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کی جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے سب کوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم پر سچا کیا اور ہمیں زمین کا وعدث کیا ہم جنتوں میں جہاں چاہیں رہیں گے تو کیا ہی اچھا جا رہے ہیں عمل کرنے والوں کا اور تم پرشنوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سیاش کو گھیرے ہوئے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور لوگوں میں سچا فیصلہ پرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریف میں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کا رب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمن یہ مکی سورت ہے اور اس میں پچھتر آیات ہیں اور نو اس میں رکوع ہیں سورہ مؤمن کو ایک اور نام بھی لیا جاتا ہے غافر بھی اسے کہا جاتا ہے کتاب کا نازل فرمن اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور علم والا ہے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب دینے والا ہے بڑا انام والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جگڑتے ہیں تو اے سننے والے ان کا شہر میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے اس سے پہلے کہ نو کی قوم اور اس کے بعد کہ گروہ نے جٹلایا اور امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑیں اور باطل کے ذریعے جکڑتے رہے تاکہ اس کے حق کو مٹا دیں تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور میرا عذاب کیسہ ہوا اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دو زکی ہیں عرش اٹھانے والے اس کے اردگرد موجود پرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر شیث پر وسیح ہے تو نے بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں انہیں دو زک کے عذاب سے بچا لے ہمارے رب اور انہیں اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد مسلم نیک ہوں ان کو ہمیشہ کی رہنے والی باپوں میں داخل فرما جن کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تُو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے انہیں گناہوں کی شامس سے بچا لیا اور جس دن تُو نے ان کی دن گناہوں کی شامس سے بچا لیا تو بے شک تُو نے ان پر رحم فرمایا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے بے شک کافروں کی منددہ ندہ دی جائے گی کہ یقین ہے اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تُو کفر کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تُو مان لیتے تھے تو ہر حکم اس میں اللہ کا ہے جو بلندی والا اور بڑائی والا ہے وہی ہے جو تُو میں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے وہ تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو رجوع کرے تو اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے بندے منکر اگرچہ کافروں کو نہ پسند ہو اللہ درجات دینے والا ہے اور عرش کا مالک ہے وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے تاکہ وہ ملنے کے بعد دن سے درائے جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اس حال میں کہ کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی آج کسی کی بادشاہ یہ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے اور آج ہر جان کو اس کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی بے شک اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے انہیں کا قریب آنے والی آپ ات کے دن سے دراؤ جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے اس حال میں کہ غمیں بھرے ہوں گے ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سپارشی جس کا کہاں مانا جائے اللہ کی آنکھوں کو خیانت کو جانتا ہے جو اس سے چھپائے جو سینے میں چھپی ہو اسے بھی جانتا ہے اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اس کے سوا جن کو یہ پوچھتے تھے وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو کیا انہوں نے زمین میں سپر نہ کیا کہ دیکھتے ہیں ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا وہ لوگ جو قوت وہ زمین میں چھوڑی بھی نشانیوں کے ادباع سے ان کے بڑھ کر تھے تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا اور ان کے لئے اللہ سے کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں تھا یہ گرفت اس لئے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا بے شک اللہ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک حمد موسیٰ کو اپنے نشانیاں اور روشن دریلوں کے ساتھ بھیجا پھرون اور حامان اور کارون کی طرف تو بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بیٹوں کو قتل کرو ان کی عورتوں کو زندہ رکھو اور کافروں کا مگرو فریب تو گمراہی ہے اور پھرون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور اپنے رب کو بلالے بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متقبر سے جو حساب کے دین پر یقین نہیں رکھتا پھر ان والوں میں سے ایک مسلمان نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کیا تمہیں ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور بے شک کو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے اگر بلپرز وہ غلط کہتے ہیں تو ان کے غلط کوئی کا وہ بال ہی نہیں پر ہے اور اگر وہ سچے ہیں جس عذاب کی ہوئے تمہیں وعی سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تم تک مہت جائے گا بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حصے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو یہ میری قوم زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر ہم پر آئے پی رون بولا میں تمہیں وحیب سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں اور میں تمہیں وحیب بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے اور ایمان والا بولا اے میری قوم مجھے تم پر گدشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے جیسا نور کی قوم اور آدھ اور سمود اور اس کے بعد بالوں کا طریقہ گزرا ہے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا ہے میری قوم میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف رکھتا ہوں جن تم پیک دکھا کر بھاگو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں اور جسے اللہ گمرا کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں وہ بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک میں ہی رہے یہاں تک کہ جب تمہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا اللہ یوں ہی ان سے گمرا کرتا ہے جو حد سے پڑھنے والا اور شک کرنے والا ہو جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں انہیں ملی ہی یہ بات اللہ کے نزدیک اور ان معلوم والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح محل لگا دیتا ہے پر ان نے کہا اہمان میرے لئے موچا محل بنا شاعر میں راستوں تک پہنچ جاؤں آسمان کے راستے تک تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور یوں ہی فیرون کی نگاہیں میں اس کے برا کام خوبصورت بنا دیا گیا وہ راستے سے روکا گیا اور فیرون کا دعاو ہلاکت ہی تھا اور ایمان لانے والے نے کہا اے میری قوم میرے پیجے چلو تو میں تمہیں بھرائی کی را بتاتا ہوں میری قوم یا دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا ہی سمان ہے اور بے شک آخرت کا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اور جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت وہ مسلمان ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل کے جائیں گے وہاں بے حساب رسک پائیں گے اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں تو تم مجھے دوزک کی طرف بلا رہے ہو تم مجھے اسی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شرک کروں جو میرے علم میں نہیں تو میں تمہیں عزت والے اور بہت بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں آپ ہی کو ثابت ہوئی کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کا بلانا کہیں کام کا نہیں دنیا میں نہ آخرت میں اور یہ کہ ہمارا پھر نہ اللہ ہی کی طرف ہے اور یہ کہ وہ حد سے گزرنے والا دوست کی ہیں تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنے کام کو اللہ کو سوپتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ نے ان سے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور پیرونیوں کو برے عذاب نیا گھیرا اور آگ پر جس سے صبح شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا پیرونی والوں کو سختر عذاب میں داخل کرو اور جب وہ آگ میں باہم جھکڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے کہ دنیا میں جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابے ہیں تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ کم کرو گے وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں بے شک اللہ بندوں میں پیسلہ فرما چکا ہے اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر کچھ جن عذاب حلقہ کر دے داروغہ فرشتہ کہے گا کہ تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نیکے نہ آتے تھے تو کافر کہیں گے کیوں نہیں فرشتے کہیں گے تو تم وہی دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے اور جن بھی جن کا گوات کھڑے ہوں گے اور جن ظالموں کے ان کی معذرت کوئی پائدہ نہیں دے گی اور اس کے لئے لانت ہے اور برا گھر ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا کلمنگوں کو یہ ہدایت اور نصیت کی تو تم صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنوں کی گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی تذبیح اور پاکی بیان کرو بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگلہ کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو جو ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی حوص جس سے کہ پہنچ نہیں پائیں گے تم اللہ کی پناہ مانگو بے شک کوئی سنتا ہے اور دیکھتا ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے لیکن بہت لوگ یہ نہیں جانتے اندہ اور دیکھنے والا برابر نہیں نہ وہ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے بدکار اور بدکار برابر ہیں تم بہت کم نصیحت مانتے ہو بے شک قیامت ضرور آئے گی اور اس میں کچھ شک نہیں لیکن بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کروں میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا بے شک جو میری عبادت سے تقبر کرتے ہیں ان قریب زلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی اس میں تم آرام فرماؤ اور دن بنایا اور آنکھیں کھولتا ہے بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت سے آدمی شکر نہیں کرتے وہی اللہ ہے تمہارا رب ہر شے کا خالق اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کہاں اندھے چلے جاتے ہو یوں ہی اندھے ہوتے ہو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ٹھینڈنے کی جگہ بنائے اور آسمان کو چھت وہ تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں روزی دیں اور یہ ہے اللہ کیا تمہارا رب ہے تو وہ اللہ برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کی عبادت کرو خالص اس کے بندے بن کر تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہوں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جبکہ میرے پاس پھر خون کی پھٹک سے پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے تو وہ تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم جوانی تک پہنچو پھر اس لئے کہ تم بوڑے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اس لئے کہ تم ایک مقررہ وعدے تک پہنچو گے اس لئے کہ تم سمجھو وہی ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کسی کام کا پیسلا فرماتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے تم نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں کو جگڑتے ہیں کیا وہ پھیرے جاتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اسے جھٹلایا جو اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا تو وہ انقریب جان جائیں گے کہ جب ان کی گردنوں میں توک اور زنجیریں ہوں گے اور وہ گھسیرتے ہوئے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں دیکھائے جائیں گے پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کے مقابل کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے بلکہ ہم کچھ پوچھتے ہی نہ تھے بلکہ اللہ یوں ہی گمرا کرتا ہے کعپنوں کو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے جاؤ جہندم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تو تم صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اگر ہم تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنا رہے ہیں اور تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں یا تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں بہرحال انہیں ہماری طرف پڑھنا ہے بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے جن میں کسی کا حوال ہم تم سے بیان کرمائے کسی کا حوال تم سے بیان نہیں فرمائے اور کسی رسول کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچا فیصلہ کر دیا جائے گا اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں لئے چھپائے بنائے کسی پر تم سواری کرو کسی کا تم گوشت کھاؤ تمہارے لئے ان میں کتنے ہی پائدے ہیں اس لئے کہ تم ان کی فیٹ پر اپنے دل کی مرات کو پہنچو اور پھر ان کشتیوں پر سوار ہوتے ہو جو تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے ان میں نشانیوں کے عدبات سے بہت زیادہ قبیت ہے تو کیا ان کے کام آیا اور انہوں نے کیا کم آیا جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لائے تو اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا اور انہی پر الٹ پڑا جس کی وہ خسی مذاق کیا کرتے تھے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور نیسو کو ہم اللہ کا شریک بتاتے تھے ان کے منکر ہوئے تو ان کے ایمان نے ان کا کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اور اللہ کا دستور ہے کہ اس کے بندوں میں جو گزل چکا ہے وہاں کافر گھاٹے میں رہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فصلت یہ مکی صورت ہے جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اس میں کچھ چون آیات ہیں اور چھے رکو ہیں حامیم یہ قرآن بہت مہربان نہائیت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لئے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں بے شک خوشکبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تو ان میں اکثر نے مپھیل لیا تو کیا وہ سنتے نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دل اس بات پر دو پردوں میں ہے جس کی طرف تمہیں بلاتے ہو ہمارے کانوں میں بوجھے اور ہمارے تمہارے دنمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں تم فرماؤں میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں میرے طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معبی مانگو اور مشرقوں کے لئے خرابی ہے اور وہ جو زکاعت نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں بے شک ایمان والوں نے اچھے عمال کرنے والوں کو بہنتہا سواب دیا جائے گا تم فرماؤں کہ ایسا اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لئے شریک کھراتے ہو جو سارے جہانوں کا رب ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کے لئے روزیاں مقرر کیئے سب چار دنوں میں ہوا سوال کرنے والوں کے لئے درست جواب ہے پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا اور آسمان دھواں تھا تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ دونوں نے ارس کی ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے تو اللہ نے دو دن میں آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کے ایک کام بھیج دی اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لئے اس کا کام مقرر کیا جو غالب علم اور حکمت والا ہے پھر اگر وہ موپھیل لیں تو تم فرماو کہ میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک آدھ اور سمود پر آئی تھی اور جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے اور کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشنوں کو اتا آتا تو جو اس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ جو آت تھے انہوں نے زمین میں نہ حق تکبر کیا انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقت اور کون ہے کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ اللہ نے جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر منحوظ دنوں میں ایک تیز آنٹ ہی بھیجی تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا مزہ چکھائیں اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوہ کن ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی وہ جو سمود تھے انہوں نے ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کے بجائے اندھے پن کو پسند کیا تو ان کے عمال کے سبب انہیں زلت کی عذاب کی کلک نے آ لیا اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے تھے جس جنہاں اللہ کے دشمن آگ کی طرف پھاکے جائیں گے تو ان کے پہلوں کو روکا جائے گا حتیٰ کے بعد والے ان سے آہ ملیں یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس جائیں گے تو ان کی کان ان کی آنکھیں ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے عمال کی گواہی دیں گی اور اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بکشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے اور اس نے تمہیں پیلی مرتبہ بنایا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں کمائی دیں گی لیکن تم یہ سمجھ بیٹے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا نعوذ باللہ اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا تو اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اپنے نقصان اٹھالیں مالے میں اسے ہو گئے پھر اگر آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو ان سے راضی نہیں ہوں گے کہ یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہ میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں ان کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و گل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب دیں گے وہ بے شک ہم نے انہیں ان کے برے عمال کا بدلہ دیا ہے اور یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے اور ان کے لئے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اور یہ اس بات کی صدا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور کافر جہنم میں جا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنہوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہیں ہم نے گمراہ کر دیا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا کہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے والوں میں اس سے ہو جائیں بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے ان پر پرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ تم غم کرو جنت پر کش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اور تمہارے لئے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے اور تم ہارے لئے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کروگے بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے اور اس سے زیادہ کس بات کی اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی کی بھلائی کے ساتھ دور کرتے رہو تمہارے لئے جس شخص کی زیادہ دشمنی ہے اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گیرہ دوست ہیں یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو ہی ملتی ہے اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور رات اور دن اور سورہ جو سران سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں نہ سورت کو سجدہ کرو نہ چاند کو اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اور اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو یہ تکبر نہ کریں جو تمہارے رب کے پاس ہیں دن اور رات اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین کو بے قدر پڑی بھی دیکھتا ہے پھر جب اس پر ہم اپنا پانی اتاتے ہیں تو لیلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے بے شک جس نے اس کو زندہ کیا ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بے شک ہرچے پر قدرت اکتا ہے بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیڑھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت کریم آمان سے آئے گا تو تم جو چاہو کرتے رہو بے شک ہمارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے بے شک جنہوں نے ذکر کیا جس بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب ان کے پاس آیا تو ان کے لئے خرابی ہے بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے اور کسی بھی طرف سے اس کے پاس نہیں آسکتا وہ قرآن اس کی طرف نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے قابل ہے یہ حبیب آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے یہ تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی بے شک تمہارا رب بکشش والا اور دردناک عذاب والا ہے اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے تو کپتاز ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کیا ایک کتاب عجمی ہے اور نبی عربی ہے تم پرماو وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شپاہ ہے وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان پر اندہ پن ہے گویا انہیں دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب بتا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان پیسلہ کر دیا جاتا بے شک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں جو نیکی کرتا ہے اپنی ذات کے لئے نیکی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے اپنے ہی خلاف کرتا ہے تمہارے رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا صدق اللہ العزیز